قَدْ صَدَّقَتَ الرُّعِيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْدِ الْمُحْسِنِينَ محمد عبی صاحب خواب کے اندر طالع دیکھنا اس کی مختلف تعبیریں ہیں اگر طالع کھل جاتا ہے خواب میں تو اس بندے کے جو کام کاج معاملات ہیں کسی جگہ پہ اپلائی کیا ہوا ہے تو اس کا کام بن جائے گا انشاءاللہ خواب کے اندر انسان طالع دیکھتا ہے یہ قوت کی دلیل ہے جیسے کسی نے زمین خرید دی ہے یا کوئی پلات خرید ہے یا مکان خرید ہے مکان کو اس نے طالع لگایا ہے وہ اس کی نی قوت کے اندر اس کی پکڑ میں وہ چیز آگئی تو خواب کے اندر انسان طالع لگاتا ہے یا طالع کھولتا ہے یا طالع لگا دیتا ہے کسی جگہ پہ تو یہ اس کی قوت کی دلیل ہے اس کے طاقتور ہونے کی دلیل ہے کہ انشاءاللہ تعالی آگے جو بھی کرے گا اس میں اس کے اختیار بڑھ جائے گا اسی طرح خواب کے اندر انسان دیکھتا ہے طالع تو یہ اس کی یعنی یہ ہے اس کی طبی کہ اس کے پاس اللہ رب العالمین دلیل پیدا کر دے گا کام کی دلیل ہوگی علم کی دلیل ہوگی یا اور چیزوں کی دلیل اس کے پاس آ جائے گی اسی طرح خواب کے اندر انسان طالع دیکھتا ہے تو اس کی طبیر یہ ہے کہ اس کو نفع ملے گا اور بہتری اس کے زندگی کے اندر آئے گی مال و دولت آئے گا خزانہ آئے گا اگر رشتہ نہیں ہو رہا تو رشتہ ہو جائے گا اور معاملات کی آسانی کی طرف اشارہ ہے اور نفع مد ہونے کی طرف اشارہ ہے اسی طرح خواب کے اندر انسان اگر طالع دیکھتا ہے طالع میں نے کھول دیا ہے تو بڑا مسئلہ تھا طالع کھول نہیں رہا تھا طالع کھول گیا تو اس کی جو شادی میں بندش ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اس کی شادی ہو جائے گی اس کو کوئی عورت ملے گی اسی طرح خواب کے اندر انسان دیکھتا ہے کہ طالع ہے وہ طالع کھول گیا ہے تو انسان اگر معاملات کے اندر بندے کے پاس علم نہ ہو نا تو انسان گمراہ ہی رہتا ہے کہ یہاں میں نے کیا کرنا تھا یہاں مجھے کیا کرنا چاہیے یہ جب نوعیت آتی ہے نا تو اس وقت ماں باپ بڑے یاد آتے ہیں کہ میں اب بو جی سے پوچھ لوں ماں جی سے پوچھ لیں لیکن اب ماں باپ دنیا میں نہیں ہے آپ کس سے پوچھنا ہے کوئی اصلاح اصل کاری نہیں رہا کوئی علم ہی نہیں دے رہا کوئی گائیڈ لائن ہی نہیں دے رہا تو اس لئے یہاں کس کی بریفنگ اصل کریں تو اگر خواب میں طالع دیکھتا ہے طالع کھول دیا ہے تو کسی مسلح شخص سے یہ بندہ اصلاح پائے گا وہ اس کو گائیڈ کرے گا اس کو ایک لائن دے گا اور اسے چلائے گا آگے زندگی میں کیا کریں آپ تو یہ مسئلہ آپ کا حال ہو سکتا ہے یہ تھی طالع کی طبیلیں جو کہ میں نے ناظرین کے سامنے رکھنی بہت شکریہ کرسا جی ناظرین اگر کسی بھائی بین کو خواب آئے تو ڈسکرپشن میں کریں سب کا نمبر منچن ہے رابطہ کیجئے اگر اپلائی انشاءاللہ ضرور ملے گی اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے ہمیں انجازت دیجئے قد صدقت الرؤیہ انا کذلك نجزی المحسنین